اصلی نیائے کیا ہے؟ مجرم کو گرفتار کرنا، اس کا بیان لینا اور اس بیان کا پشتی کرن کرنا نیائے پرکریا کا کیول پہلا پڑاو ہے اصلی نیائے تب ہوتا ہے جب مجرم کا جرم عدالت میں ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو جب مجرم کو اپنے کوکرموں کا اصلی پرنام بغتنا پڑے لیکن کبھی کبھی کوئی تھمکی، کوئی ڈر یا جھوٹے ثبوتوں کا جال کانون کو کرمنل کے گریبان تک پہنچنے نہیں دی آج رات ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایسا کیس جس کی تحقیقات انوکھی تھی بلکل انوکھی تیسا کی لڑکی، نام سنیتا دیو ریڈی کو ایک پبلک آٹو میں زبردستی لے جا جا رہا ہے ہمارے پاس صرف ایتنی انفرمیشن ہے کہ اس میں ایک رکشے کا استعمال ہویا اور تین لوگ شامل تھے سنیتا واپس آ چکی ہے ہم ہاستل کے باہر ہی کھڑے ہیں بہت گھرے شوق میں لگتی ہے سر ایک ورڈ بھی نہیں نکلا موز ہے موسیقی 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 اور رکھر سے لڑکی کے چلا نہیں کیا آواز بھیا رہی تھی وہ تک وہاں پرس گرا لڈیڈیز بیگ ہے یہ بیگ بھی اسی لڑکی کا ہوگا سنیتا دیوریڈی میکرو بولی لائجی ریشن اگر پولیس تیشن میں دینیش کاران بول رہا ہوں دیر انجن انسیٹیوٹر اف سائنس ہے پبلک اوٹا تھا جی سر دو وچ میں نے تھا سومن کٹا سے آٹین سو مانگواؤ ریڈ ایلرٹ پیڑا دو سارے گاہ سے سیل کروا دو بچ کے نی جانے جائیے سومن کٹا کامین تیش سار کی لڑکی نام سنیتا دیوریڈی کو ایک پبلک اوٹو میں زبردستی لے جا جا رہا ہے جتنے نیٹ پیٹول یونیت سے سبی کو انسیٹیوٹ روڈ کے آسپاس ریڈ ایلرٹ پر لگا دو سر میں نے ہی آپ کو فون گیا تھا میں دینیش کارانت اس انسیٹیوٹ کا سیکارٹی انچارز سن دو گارز جینوں نے آٹو دیکھا تھا وہ لڑکی کے چینچنے چلنے کی اواز ہونی تھی یہی دونوں جی نہیں سر یہ وہ دونوں نہیں ہے میں نے ان دونوں کو اس انسیٹیوٹ کے چپا چپا چھان مارنے کی انسٹیکشنز دیئے سر دو اور ٹیمز بھیجو کیمپس اور بہر کے سرچ پارٹیز بھی بڑھا دو پبلک اوٹو رکشہ تا وہ میری رومیٹ ہے سر میرا نام آئشہ آئشہ حیدر آپ کے پاس اس کا موبائل نمبر ہوگا آپ نے فون کر کے پوچھا وہ کہاں ہے اس کا فون سوچڈ آف آر ہے میں نے کئی بار ٹرائی کیا کب سے سوچڈ آف آر ہے بس تب سے جب سے دینیش سر نے مجھے پوچھا کہ وہ کہیں بہار گئی ہے ہلو میں دینیش کارند بڑھ رہا ہوں سیکیارٹی انچارج جی سر سونیتا دیو ریڈی تمہاری رومیٹ نہیں بہار گئی ہے جی سر وہ تو لائپ جری گئی ہے کیمپس کے دو وچپن نے مجھے ابھی انفارم کیا ہے شاید سونیتا کو اگوا کیا گیا ہے کیا انہیں سونیتا کا پرس ملا ہے اور آئی کاٹ بھی دیکھو تم فکر مت کرو میں ابھی پولیس کو انفارم کر رہا ہوں بس تم اس کے موبائل پر فون کرو شاید اسے بات ہو پائے میں اسے ابھی فون کرتی ہوں میں نے ترانس سونیتا کا فون ٹرائے کیا پر تب سے فون سوچڈ آف ہے بچھا 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 اپنی کوئی ہے موکہ اے پون مت کر رہے پون مت کر رہے پون چاہنی مائکرو بائیولوجی کی سٹوڈنٹ سونیتا دیو ریڈی کو تین آدمیوں نے زبردستی اٹھا لیا تھا شہر کی پولیس اور کیمپس کی سیکیورٹی ٹیم سونیتا اور اس پبلک آٹو رکشا کو ڈھونڈنے کے لیے چپپا چپپا چھان رہی تھی اب بھارن کے تراند بعد ان تینوں نے سب سے پہلے سونیتا کا موبائل فون سوچ آف کر دیا کیرٹی گارڈز کو یاد کرنے کو بول آٹو کا نمبر دیکھا ہوگا کچھ تو دیکھا ہوگا تم دونوں میں سے کسی نے آٹو کا نمبر دیکھا نہیں ساں آٹو اقدم تیزی سے نکل گیا کچھ دیکھ نہیں پائے ہم لوگ اور ساپ کوہرہ بھی تھا اسی لیے سوری سر دونوں نے کچھ نہیں دیکھا نہ آٹو کا نمبر نہ کچھ اور سر ابھی تو کچھ بھی ہاتھی ہیں اور آدمی مانگو ہم دورہ رائے کے تی پولا سری تینوں سٹیشن سے اور پیٹرول ٹی مانگو سر سونیتا کہاں کی رہنے والی تھی سر سونیتا بیلگاں کو بیلونگ کرتی ہے میں نے اس کے پیرنٹس کو انفارم کرتی ہے آئیشا سونیتا کا کوئی بوئی فرینڈ نو سر کوئی ایسا جو اسے کاللج میں پریشان کر رہا دھمکا رہا نہیں اگر کوئی ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی اتنی رات کو سونیتا کہاں گئی تھی سر وہ لائبری گئی تھی اتنی رات کو سر وہ ایکچلی ہماری سیمیسٹر کے اگزامز چل رہے ہیں تو ڈینر کے بعد اسے کچھ بکس رفع کرنی تھی کاللج لائبری اور ہوسٹل کے بیچ اپنا قیمتی وقت باٹتی ہونہار سونیتا اپنے ہر اگزام کو بے حد سیریسلی لیتی تھی اس رات قریب ساڑھے آٹھ بجے سونیتا نے اپنا ڈینر ختم کیا سون ایشہ میں اینا زارہ لائبری ری ہو کے آتی ہوں کیا آج بھی جا رہی ہے وہ بھی اتنی رات گئے پاگل ہو گئی ہے کیا ساڑھے آٹھی تو بجے ہیں اور مجھے نہ کچھ ارجنٹ ریفر کرنا ہے میں آ جاؤں گی جلدی یار ایک تو دو نا اتنا پڑ پڑ کے مجھے کیا پورے ہوسٹل کو کامپلیکس دیتی ہے پورے سال تو پڑتی رہتی ہے اوپر سے کل ایکزام ہے اپنے رات کو کیا بھاندوڑ کر رہی ہے اری موہ لائبریری میں نے ایک نئی بک آئی ہے اس سے ریفرنس لے لوں گی نا تو مجھے چین نی آئے گا میں گیارہ بچے تک آ جاؤں گی نا اچھا سن جب تک تو نہیں آئے گی نا مجھے بھی نین نی آئے گی جلدی آنا تو کہ انسیٹوٹ کی لائبریری پوری رات کھولی رہتی ہے نہیں سر لائبریری تائیمیگ سوبے آٹھ سے رات کے آٹھ تک ہوتے ہیں لیکن سمیسٹر ایکزام سے ایک مہنہ پہلے لائبریری سوبے آٹھ سے رات کے ساڑھے گیارہ تک اوپن رہتی ہے سر یا بگم یا بگم یا بگم یا بگم کاریب پونے گارہ بجے سنیتا لائبریری سے چلی گئی وہ لاسٹ سٹوڈن تھی ہنکیو پرمیلہ ماہم ہو گئی پڑھائی جی کل کے ایکزام کے لئے ہنکیو گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ سنیتا نے لائبریری سے باہر آنے کے بات یہیں سی اٹو لیا ہوگا کیا رات کو یہاں پر اٹو کھڑے رہتے ہیں نو سر یہاں کوئی اٹو کھڑے نہیں ہوتے سر سبھی سوڈنٹس یہاں سی ہوسٹل تک پیدلی لاؤتا ہے سر ہوسٹل سے لائبریری پیدلانے میں تقریباً دس پندرہ منٹ لگتے ہوں گا کریکٹ سر سب سے پہلے فیزکس دیپارٹمنٹ آتا ہے سر اس کے پیشے ریدی ماغلس ہوسٹل راملہ کی ہاں لائبریری ساڑھے گیارہ مجھے کھلی رہتے ہیں جی تو کیا آپ ساڑھے گیارہ مجھے تک لائبریری میں ہی تھی نو سر سنیتا کے جانے کے بعد میں نے گیارہ بجے تک ویٹ کیا کوئی سٹوڈنٹ نہیں آئے مجھے لگا بھی کوئی آئے گا بھی نہیں اس لئے لائبریری لاؤک کر کے میں کورٹس چلی گئی سر پورا کمپس تین بار ہی کونگ گیا کچھ بھی نہیں مہنا تینے جی یہ روڈ صرف انسیٹوٹ کی روڈ ہے یا کومن روڈ ہے کومن روڈ ہے باہر کی گاڑیا بھی یہاں سے گزردیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آٹو باہر کا ہو چھوڑ دینے کا مطلب ہی نہیں بنتا سٹوڈنٹ ہے سب کو بتا دے گی ہم انسیوٹ کے پیچھے کی طرف ہے دیبار کے پار جنگل روڈ ہے اب ہم وہاں دیکھنے جا رہے ہیں سنیتا میم سنیتا آگئے سنیتا 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 تم ٹھیک ہو سنیتا سنیتا تم ٹھیک ہو سنیتا سر سنیتا واپس آ چکی ہے ہم ہم آسٹل کے باہر ہی کھڑے ہیں آئیے سنیتا میں جانتا ہوں اس وقت آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے پر کیا پلیز آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ جو لوگ آپ کو آٹو میں اٹھا کر لے کے گئے تھے وہ کون تھے کہاں لے کے گئے پلیز بتائیے آپ آپ اس کیسے ہیں سر مجھے نہیں لگتا سنیتا کچھ کہنے کے پوزیشن میں سر نیچے کھون تھا لگتا ہے کچھ بہت کلت ہوئے جنہوں نے تمہارے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ جو کیا ہے ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں ایک ایک کو سزا ہوگی تم جتنا جلدی کچھ بولوگی ہم اتنا جلدی انہیں بکڑیں گے بہت گہرے شوک میں لگتی ہے سر ایک ورڈ بھی نہیں نکلا موس ہے خوب اس کے ساتھ کچھ اُلٹا سیدھانا ہوا ہو یہی جاننے کے لئے ہمیں اُس کا میڈیکل کرانا بیہا ضروری ہے پر وہ اس وقت اتنے گہرے صدمے میں ہیں کہ ہم اُسے میڈیکل کے لئے نہیں لے جا سکتے سر سنیتا کے پیرنٹس کل صبح پہنچ جائیں گے خوشتہ ان کے سامنے وہ کچھ بول پائے بینیس جی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کا اندازہ ہمیں آلڑی ہے ہم صرف اس کا میڈیکل کروا کر اپنے شک کو پکا کرنا چاہتے ہیں شاید ماباپ کے آنے کے بعد ان کے سامنے وہ ضرور کچھ بولے اسے بولنا ہی ہوگا نہیں تو سنیتا کی خاموشی کا ایک ایک لمحہ ہمیں اس کے گناہگاروں سے تور کرتا جائے گا پر میری فکر کی وجہ کچھ اور ہے سنیتا کی خاموشی کی وجہ شاک ہے یا خوف عائشہ اسے نہانی مد دینا اور اس کی میلے کپڑے دھونی مد دینا کیا موسیقی 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 کہ تم چاہو تو آج کی اگزام سے اور باقی سارے پیپر سے ڈراؤپ لے سکتی ہو وہ تمہارا ری اگزامینیشن کروائیں گے نہیں سر ایک شبد بھی نہیں نکلایا ہوں سے اور آکو سے آسو تک نہیں دیکھیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ پورا ہوا کچھ بہت پورا پر کیا ہوا ہے جاننے کے لیے اس کا میڈیکل اگزامینیشن کروانا بے حضوری ہے اس لئے میسٹر اور میسیس دیوریڈی آپ کو کوشش کرنی ہوگی سنیتا کو ہسپٹل لے جانا ہوگا ٹھیک ہے آپ بھی اندر آ سکتی ہے لڑکی کے ساتھ سیکشل اسولٹ ہوا ہے گینگ ریپ ہے سنیتا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے ہمیں پتا ہے لیکن جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ گنونی حرکت کی ہے وہ اس سبت باہر کھنے آزاد جبکہ انہیں سلاکھوں کے پیچھے ہونا چاہیے لیکن جب تک آپ ہمیں کچھ بتائیں گے نہیں ہمارے لئے کچھ بھی کر پانا مشکل ہوگا اس لئے آپ کا جو بھی درد ہے جو بھی در ہے بس کچھ دیر کے لئے اپنی سیلا کریے اور ہمیں بتائیے آپ کے ساتھ ایکزیکٹلی کیا ہوا اور کیسے ہوا ہم کو پتا ہے تو پڑھتی ہے تو پڑھتی ہے ہوسٹل میں رہتی ہے اگر کسی کو بھی کچھ بولی نا تو تکڑے تکڑے کر دوں گا تیری سر کے تیری ہاتھ کے پہر کے سب کے کیاد رکھے گی نا تو میں کسی کو کچھ نہیں باتا ہوگی میں کسی کو کچھ نہیں بولوں گی میں کسی کو کچھ نہیں بولوں گی چلوت دکھ سا میں بیٹھ موسیقی 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 یاد رکھ اگر تمہیں اپنا مو گھولا تو ہم تجھے ہمیشہ کھاموش کر لیں اس لئے کھاموش سنبھی کتنے لوگ تھے انیتا کتنے لوگ تھے ایک آگے ڈرائیور اور دو بیچھے آپ کے ساتھ آپ ساڑھے آٹھ بجے ہوسٹل سے لائبریری گئی اور تقریباً پونے گارہ مجھے آپ نے لائبریریان کو گوڈنائٹ کہا پھر آپ باہر آئیں اور باہر آ کر آپ نے اوٹو رکا آپ ان لوگوں کے پہچانتی ہیں ان تینوں میں سے کسی کو بھی آپ نے کبھی پہلے دیکھا تھا کہیں بھی آتے جاتے لڑے گی نا دونوں کو درد ہوگا اگر کسی کو بھی کچھ بولی نا تو ہم تجھے ہمیشہ کلی کھاموش کر دیں گے سمیتہ یاد کرو یاد کرو اس آٹھوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں اس جگہ کے بارے میں جہاں وہ آپ کو لے کر گئے پلیز کچھ بولو پلیز بولو کیونکہ وقت نکلا جا رہا ہے سنیتہ کے ساتھ جو ہوا اس کا گہرہ صدمہ لگا تھا اسے اوپر سے اس دھمکی نے سنیتہ کے گلے کو گھونٹ رکھا تھا اس کی زباں پر خاموشی کا تالہ لگا ہوا تھا اس تالے کا کھلنا بہت ضروری تھا کیونکہ پلیز کو اب تک صرف اتنا معلوم تھا کہ سنیتہ کو تین لوگ آٹو رکشہ میں اٹھا کر کہیں لے گئے تھے اور انہوں نے اس کے ساتھ ساموہی بلاتکار کیا تھا تحقیقات شروع کرنے کے لئے یہ بہت ہی کم جانکاری تھی لگ بھگ نا کے برابر ہمارے پاس ابھی تک کتنی انفرمیشن ہے کہ وہ تین لوگ تھے ایک آٹو ڈرائیور دو پیچھے ان تین لوگوں نے سنیتہ کو لائیبریٹ سے ہسٹل جاتے وقت آٹو میں بٹھایا آپ سوال یہ ہے کہ بٹھایا کیسے لفٹ دیکھ کر یا زبردستی سر اگر لفٹ آفر کیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ جو دو پیسندرز ہیں وہ شاید سنیتہ کے پہچان کے تھے پہلے انہوں نے لفٹ آفر کیا اس کے بعد ریپ کیا پھر شاید آٹو والی نے بھی سان دیا ہوگا ریپ نے سر اگر وہ لوگ سنیتہ کے پہچان کے نہیں بھی تھے اور اسے زبردستی اٹھایا تو شاید انہیں پتا تھا کہ سنیتہ اس وقت لائیبریٹ سے آنے والی ہے اگر پہچان والے نہیں تھے تو کیسے پتا چلتا سر میں نے سنیتہ کی روم میں تائشہ سے بات کی تھی اس کا کہنا ہے کہ سنیتہ اکثر رات میں لائیبریری میں پڑھنے جائے کرتی تھی سر ویسے تو لگ بھگ پچھلے ایک ہفتے سے سنیتہ روز لائیبری جا رہی تھی لیکن پرسو وہ کافی دیر سے گئی سنیتہ پہ حملہ کرنے والے تین لوگ تھے کیا ایسا ہو سکتا اس میں سے ایک یا پھر دو اس کے جاننے والے ہوں شاید انٹیٹیوٹ کے ہی کوئی سٹوڈنٹ ہوں جنہوں نے اسے لفٹ آفر کی ہو اور اس کے روز کے شیڈول کے بارے میں بھی جانتے ہوں کہ وہ ہر شامیہ رات کو لائیبری جا رہی ہے ایم سوری سر اس سب کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی سنیتہ ہی بیس پرسن ہوگی آپ کو یہ سب بتانے کے لیے آئیشہ لیکن سنیتہ کچھ بولنے رہی ہے ایکتم خاموش ہے سنیتہ خاموش ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی خاموش بیٹھیں گے سنیتہ کے اصلی گناہگروں تک پہنچنے کے لیے ہمیں سنیتہ کو بولوانے کی کوشش جاری رکھنے ہوگی اروند ایک کام کرو جتنے رکشہ یونینز ہیں سب کے لیڈرز کو یہاں عزیر کرو اس سے پہلے کہ رکشہ کے اندر والوں کے اس کی جانکہ نہیں ملے ہمیں رکشہ کا ڈھونڈ نکالنا ہوگا سر ویدیا لڑکی کو بولوانے کی کوشش کرتی رہو میں جانتا ہوں وہ لڑکی چپ ہے کچھ نہیں بول لئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس لڑکی کے بولنے کا انتظار کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اس کے اس کا خاتہ کھولنا ہے خر پر ریسٹ کر کے لوٹ آنا اور اگزامز اٹینڈنس کسی کے بارے میں ٹینشن مت لینا اور ٹچ میں رہنا سمجھی باگل کوٹ میں جتنے بھی رکشاز ہیں وہ سارے آپ دونوں کے یونینز کے انڈر آتے ہیں ہاں سب میری یونین میں ایک سو چالیس اٹو ہے اور سر میری یونین میں آج کی ڈیٹ میں دو سو تیہیس ہے سب سنیتا کی روپ میں ٹائشا کا فون آئے تھا سنیتا اپنے ماباب کے ساتھ گھر جا رہی ہے اسے فون کر کے سمجھاؤ کہ جب تک انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوتی وہ لوگ نہیں جا سکتے جی سر ارون اگر ضرورت پڑی تو خود جا کر مناو انہیں ہمیں ان تینوں آروپیوں کو کسی بھی صورت میں پکڑنا ہی ہے اب سنیتا کو کچھ پولنا ہی پڑے گا لیکن کیوں آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میری بیٹی کس حال میں ہے ہاں سر لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا کیسے کس نے کیا یہ سب دیکھیں سب اگر ابھی آپ گھر چلے گئے تو ہمارے لئے آپ کی بیٹی سنیتا کے گنےگاروں کو پکڑنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا میں سب سمجھتا ہوں میڈا لیکن آپ لوگ بھی تو سمجھنے کی کوشش کیجئے میری بیٹی اس وقت ایک شبد بولنے کی حالت میں نہیں ہے اگر وہ یہاں رائے گی تو اس کی حالت اور خراب ہوتی جائے گی تمہیں لوگوں نے دھمکایا ہے کیا سنیتا سار یہ میرے یونین کے سبھی 140 بندوں کی لسٹ ہے ساری ڈیٹیلز ایسی میں اور سار یہ میرے دو سو تیز رکشاوانوں کی ڈیٹیلز مجھے یہ سبھی 363 رکشا اور رکشا ڈرائیورز کل صبح تھانے میں چاہیے گریش جی نیتین جی آپ دونوں یونین لیڈرز ہیں اچھی بات لیکن میری آپ دونوں سے ایک روکیسٹ ہے آپ ایک ذمہ دار ناغرین کی طرح ہمارے ساتھ کوپریٹ کیجئے ایک لڑکی کے ساتھ کلات ہوئے بہت کلات اور اس سب میں ایک رکشا ڈرائیور شامل ہے میری یونین سے پورا کوپریشن ملے گا سار اور سر میری یونین کے سب رکشا والیاں پہنچ جائیں گے سنیتا اگر تم ان کی دھمکیوں سے درے ہوئی ہو تو سوچو وہ لوگ ایک دن یہاں بھی آ سکتے ہیں پھر تمہارے گھر بیلگام بھی پہنچ سکتے ہیں اور دوبارہ وہی سب کر سکتے ہیں جو نے تمہارے ساتھ کیا پلیز آفیسر آپ میری بچی کو ڈر آ کیوں رہے ہیں اس کی حالت پہلے سے ہی پہلے سے اس کی حالت ایسے نہیں تھی سر سنیتا اگزام دینے کے لئے پوری طرح تیار تھے سب کچھ صحیح جا رہا تھا لیکن وہ لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں اس کو ڈر آ کے رکھتے ہیں سنیتا تم پڑی لکھی ہو ذرا لوجیکلی سوچو کہ وہ لوگ زیادہ طاقتور ہیں یا ہم اور تم دیکھو اگر تم اب اپنے گھر چلی گئے بیکہ نہیں جاؤں گی سر گوڑ اب اپنے دیماغ سے سارا در نکال دو دیکھے آپ اس کے ساتھ یہیں روکی ہیں اور اس کا اچھے سے خیال رکھی ہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو ہمیں بتائیے اب وہ لوگ بچ نہیں سکتے بیس نومبر کی رات کو کان تھی بیس نومبر کی رات کو کان تھی موسیقا ہمارا یونین لیڈر بولا ادھر آنے کو پوچھتا جا نہیں تھی رکشا کھانے درہا پیپر اور بلہ لے کے ساپ سے ملے جا میکاس دیو مڈی ہاں ساپ بیش نومبر کی رات کو گھاتا گر پردہ ساپ کہاں رہتے ہو یہ اسٹیشن کے پاس تھا وہ ہے نمبر دوپنا 444-258-678 ہم ٹھیک سر ہر رکشاہ والے سے قیشننگ کری پورے 363 رکشاہ والے اور ہر رکشاہ کو اندر سے بھی سکین کیا کہیں آؤٹ آف سیٹی کا کوئی رکشاہ تو نہیں تھا پرابلم یہ ہے کہ ہمار پاس رکشاہ کی کوئی ایڈنٹیفیکیشن بھی تو نہیں ہے اور سر آؤٹو ڈرائیورز نے جو کہا ہے وہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے سر یہ کہنا تھوڑا سا impossible ہے کیونکہ سنیتا نے اب ہی تک اس رکشاہ یا پھر ان تین لوگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا ہے اچھا کہا ہے جو تم نے سنیتا کا روک لیا لیکن کیا سنیتا اپنی خاموشی توڑے گی سر اس کی آنکھوں نے تو بولنا شروع کرتی ہے زبان بھی جلدی شروع کرتی ہے باگل کوٹ میں جتنی بھی رکشاہ ہیں یہ ان کی تصویریں ان تصویروں کو غور سے دیکھو اگر آپ غور سے دیکھو گی تو ہر رکشاہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ فرق نظر آئے گا دیکھیں ان تصویروں کو اور یاد کریں جس آٹو میں وہ آپ کو لے کے گئے تھے کیا اس سے ملتا جلتا کچھ ان تصویروں میں بچھا مجھے کوئی بچھا پلیز مجھے کوئی بچھا سب سب ایک جیسے لگ رہے ہیں دیکھوائی نو کہ دیکھنے میں سارے رکشاہ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن اگر باریک کیسے دیکھو تو ہر رکشاہ میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے جیسے سیٹ کا کلر اور وہ کوئی فلم سٹار کی فوٹو ہوتی ہے یا ڈرائیورز اپنے سامنے جب بھگوان کی مورتی لگاتے ہیں اور وہ اندر ڈیکوریشن کا سامان جب میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو جیسے یہ ایک سٹیکر ہے اور ایک سٹیکر یہ ہے ہے نہ دونوں الگ لے اسی طرح سے ہر آٹو میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اپنے ذہن پر زور ڈالو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کیا ان تصویروں میں وہ آٹو ہے جس آٹو میں وہ آپ کو لے کے گئے تھے اچھا ایک بات بتاؤ اگر میں سکیچ آرٹسٹ کو بلاؤں تو کیا آپ اس سکیچ آرٹسٹ کو ان تینوں کا خلیہ بتا پاؤ گے کرمان بلکل بھی مرد در اب وہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگار سکتے کیا لگتا آپ کو سنیتا نے جو آپ کو ہولیا بیان کیا اس سے آپ کو ان سکیچز کو بنانے میں کتنی مدد ملی مجھے تو لگتا اس کو پتا تو سب کچھ ہے لیکن وہ بتانا نہیں چاہ رہی گی وہ تینوں کیسے دکھتے ہیں سر سنیتا ڈری ہوئی ہے دھمکایا ہوگا اسے شاد اس لے کچھ نہیں بول رہی ہے سمجھ سکتا ہوں ڈری ہوئی اور کچھ نہیں بولی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں اندھیرے میں اسے ہی لیکن ہم تیر چلاتے رہیں گے اور تب تک چلاتے رہیں گے جب تک تیر نشانے پر نہیں لگ جاتے سر جس طرح سے لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے گینگ ریپ کیا جاتا ہے اور پھر دمکی دیکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے وہ سکتا ہے یہ لوگ ہسٹری شیٹرز شاید کسی گینگ مینگ کے لوگوں جو پرولیا بیل پر باہر آیا ہوں اور سنیتا کے ساتھ دیکان کر دیا ایک کام کرو خبری نیٹ بار کو ایکٹیو کرو لیکنہ نے بتا دینا کہ ہمارے پاس کوئی کلو نہیں ہے ہمارے پاس صرف اتنی انفرمیشن ہے کہ اس میں ایک رکشہ کا استعمال ہویا اور تین لوگ شامل تھے سر آرون یہ سکچیز بھی لے جاؤ لیکنہ نے بتا دینا کہ پوسیبل ہے کہ کرمینلز کی شکل ان سکچیز سے بلکل نہ ملتی ہو اوکے سر سر سنیتا تھوڑا اور کواپریٹ کرتی تو ہم ساری آٹو ڈرائیورز کی آئیڈنٹیفیکیشن پریڈ کروا سکتے تھے بلکل کروا سکتے یہ پہلا ایسا کیس ہے جہاں ہم سسپیکٹ کا نہیں بلکہ ویکٹم کا موں کھلوانے کے لیے اتنی کوشش ہے کر رہے ہیں پر یہ ہمارا پہلا بلائنڈ کیس تو نہیں ہمارا کام ہے مجریم کو اس کے انجام تک پہنچانا اور وہ ہم پہنچا کے رہیں گے ہاں بھائی ہیسٹری شیٹرز بیس نوومبر کے اپنی ہیسٹری اور جیوگرپی دونوں باتاؤں کہاں تھے کیا کر رہے تھے سنجے گوڑا ریشنگر پولیس چیشن میں آکے ہاں جیدے کیا سب ابھی تین دن پہلے ہی لوگاپ سے چھوٹا ہوں ابھی تو گھر سے بہار بھی نہیں نکلا ہوں کوئی بات نہیں سمجھ نائٹ وک کے لیے نکلا ہے ویسے بھی تین دن میں گھر پہ بیٹا بیٹا بہر ہو گیا ہوگا وہ سب کیا پون پہ بات نہیں ہو سکتی گیا ہو سکتی تو فون پہ ہی کرتا نا تو جلدی سیدھر آتا ہے یا میں آؤں تجھے لینے کو ادھر ٹھیک ہے سب سب میں آتا ہوں سب سر چاہوان اسٹی شیٹر سے کوئیسٹیننگ کری ان کے سٹیٹمنٹس ویریفائی کیے کروچ چیک بھی کیے اور سر جہاں بھی ڈاؤٹ لگا دو بار تین بار کوئیسٹیننگ کی ہے سر اور کچھ ہاتھ نہیں آئے ایک بھی سراغ نہیں ملا ایک بات ہے سر تھوڑی عجیب بولو سر ایک ہسٹری شیٹر ہے سنجا گوڑا پرسو بتا رہا تھا تین دن پہلے جیل سے چھوٹ کر آیا ہے میں نے کال کیا بولا آجا بات کرنی ہے نہیں آیا سر ٹھیک ہے سب سب میں آتا ہوں میں نے اچھ دوبارہ کال کیا سر پھر سے بیتو کے بہانے بان آنے لگا کیا رہے سنجا گوڑا بہت مستی چڑھی ہے آتا ہوں بول کے آیا ہے نہیں ابھی دک سوری سر وہ اچانک سے مجھے ادھر مینگلاور آنا پڑا وہ کیا ہے کہ میری بڑی اممہ کی طبیعت بہت خراب ہے اگلی گاڑی پکڑ کر بھاگل گوڑ پہنچ اور سٹیشن سے چیدہ ریشن اگر پولیس ٹیشن آ اس بار ٹالا تو بہت برا پھسے نہیں نہیں سر میں بس ایک گھنٹے میں نکلتا ہوں ادھر سے نہیں آیا سر اور آج موبائل سوچ آف کر کے بیٹھا کیا ہے اس ٹیشن جے گوڑا کی سر چوری کی کیسے میں دو بار جیل کٹ چکا ہے اور جھوٹ بول رہا تھا کہ تین دین پہلے جیل سے چھوٹ کیا ہے ہو سکتا ہے کسی اور کیس میں انوال ہو اور پولیس سے ڈر رہا ہو ہونے کو تو یہ اس کیس میں بھی شامل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی فوٹو ہے سن جے گوڑا کی چھو یہ چوہا جس بل میں بھی چھپا بیٹھا نا اس کی پونچ پکڑو اور پہاڑ نکالو یہ جتنا ہم سے دور بھاگ رہا ہے میرے شک کو اتنا ہی پختہ کر رہا ہے بدیا یہ سار یہ تصویر سنیتا کو دکھاؤ اوکی سار تیر تو چلاتے ہیں اندھیرے میں ہی سے اگر تنہے اپنا موک کھولا نا تو ہم تجھے ہمیشہ گلی کھام ہوش کرتے ہیں سنیتا کچھ بول نہیں رہی ہے سر لیکن ڈری ہوئی ہے سر سنجے گوڑا نے کہا تھا کہ وہ مینگلور میں ہے جبکہ اس کا لاسل سیل فن لوکیشن محصور تھا اور تب سنجے گوڑا ہم سے چھوٹ بولا ہے ویدیا اربین اب ہمارا سارا فوکس اس سنجے گوڑا پہ ہوگا اس کے فون ریکارڈز نکلوا اس کے فون میں جتنے نمبر ہیں سب سے کونٹیکٹ کرو اس کے رشتے دونا کا پتہ لگو خبری لگاؤ اس کے پیچھے اس سنجے گوڑا کا چانس ہمیں لینا ہی ہوگا بھارا جو بول وہ ہسٹری شیٹر ہے نا سنجے گوڑا اس ملا اس کے بارے میں ہاں صاحب اس کے دو دوست ہیں ایک جیتو دھرواڑ کر اور دوسرا لالیت پڑکی دونوں بھی ٹپوری ہے صاحب اور وہ سنجے نے جیتو سے کچھ بات کی تھی بولا تھا کہ اس نے کچھ بڑا کانڈ کیا یار وہ سنجے ہے نا اس نے بہت بوری آلد میں بہت بورا لگ رہا ہے یار اسے کیس بات کا بورا لگ رہا کچھ کیا ہے اس نے کانڈ ہوا نا کانڈ مطلب وہ انسٹیٹیوٹ والا جو لڑکی کو اٹھا کر ریپ ہوا تھا یہ سنجے گوڑا بھی شامل تھا کس گانگ ریپ میں صاحب آپ ایک بار بات کر لو جیتو اور لالیت سے اس جیتو دھرواڑ کر اور لالیت پڑکی دونوں کو اٹھاؤ پیار سے کسی کو خبر نہیں لگنی جائے کلیم پورا ختم کرنا ہوگا سمجھے سنیتا تو پولیس کے ساتھ کوپریٹ کیوں نہیں کر رہی پولیس کچھ نہیں کر سکتی آئیشہ پولیس نے کہا ہے کچھ نہیں ہوگا وہ پوری پروٹیکشن دیں گے کم تک آئیشہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی آئیشہ کسی کچھ بھی کہا 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 سنیتا وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر تُو نے کچھ نہیں کیا تو تُو زندگی بھر روتی رہے گی اور تیرے جیسے نجانے اور کتنی لڑکیاں ایسی ہی روتی رہیں گی تُو یہ بات سمجھتی کیوں نہیں کیونکہ تم لوگ ابھی نہیں سمجھ پاؤ گے کی بچ پہ کیا گزری ہے کیا بکتا ہے میں نے میں بھر چکی ہوں آئیشہ میں اندر سے بھر چکی ہوں تُو تم لوگ بتا رہے تھے کہ تمہارے دو سنجے گوڑا کو بُرا لگ رہا تھا کیوں بُرا لگ رہا تھا سب اس نے جو کیا وہ اس بات کا اسے بہت بُرا لگ رہا تھا سب وہ بہت پشتا بھی رہا تھا کیا کیا تھا اس نے کیوں پشتا رہا تھا وہ کیونکہ اس نے لڑکی کو اٹھا میں اٹھایا اور دو لوگوں کے ساتھ مل کر اس کا بلات کر کیا ہاں سب اے یہ سمجھے کیا ہے بھے کیا ہے بھے تینچن میں کیوں ہے تُو فلسٹیشن سے فون ہے تا بلا رہے میں جا نہیں رہوں تجھے کیوں بولا رہے بھے تجھے کیوں نہیں رہے وہ جن جن کا پولیس ریکارڈ ہے تُو سب کو بھولا رہے ہاں پتا ہے وہ انسٹیٹوٹ وڑا کانڈ رہا ہے بھلا بہت غلط ہوا ہے وہ بیچاری لڑکی اپنا مو بھی نہیں کھول رہا ہے اے سنجے تجھے اس کے بارے کچھ پتا ہے اس لئے نہیں تجھے رہا پولیسٹیشن اے بولنا ہے سنجے تجھے مالوں ہے یہ سرا ریپ کیا کس نے اپنے پہچان میں سے کوئی ہے کہ اس ریپ کیس میں تین لوگ تے ہیں تین میں سے ایک میں 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 تجھے رہا دو دن پہلے سنجے گاورا نے تم لوگوں کو بتایا کہ وہ سنیتا کے بلاتکار میں شامل تھا لیکن تم لوگ سن کر چپ چپ بیٹھے ہو صاحب ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے صاحب وہ اتنا پیا ہوا تھا ہمیں لگا ایسے کچھ بڑ بڑ آ رہا ہے اتنا بڑا کان ترکے کو بڑ بڑاتا ہے کیا اگر وہ پیا ہوا تھا تم لوگ نے جانے کی کوشش کی کہ وہ سچ بولا ہے چھوٹ بولا ابھی بولا نا صاحب مارنا مت جو جانتے ہو سب سچ بول لو برنا توڑ کے رکھ دوں گا اس دن اس کے ساتھ دو لوگ اور کون تھے اے سنجے تیرے علاوہ اس ریب کیس میں اور دو جن کون تھے بھیکاس دو منی اور گووین دھے گڑے صاحب ہم سچ کریں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سنجے سچ بول رہا یا ہمیں گولی دے رہا صاحب ابھی تم لوگ میلے کہاں پہ باہر باہر مسرات تیتنا مجبوط پیا نا مطب ب Cruz اے یہ آکر یہ سالو ایسا بھی کٹ کی چل رہے ہیں سبی ایتا چل گئی تھی نا کی پورے شریر میں ایک مارک سے لگ گئی تھی جو یہ شراب سے میٹنے والی ارے باپ رے یار دو دو دکھ رہا ہے نکاش گاڑی چلا لگا گاڑی چلا لگا گاڑی چلا لگا اسے ایسا بورا نہیں اس ٹائم میں اگر کوئی لڑکی مل جائے تو نشی کماتا اگم ڈبل میرے پاس تو روکڑا ہے نہیں وانا نے وکاس نام تو ادھار دیا ہیرا بھائی کی لڑکیاں اس کے نام پہ ہیرا بھائی ادھار نہیں دیں گی سا لوگ ان لوگ که نا یہ لڑکی ملکی کے بات چھرنی نیک اب تو کل بڑکی تو را ہرا دا کیا ہے بے کام کرتا وہ ایک راؤن مار دیں انسٹیٹوشن سال دیکھتے ہیں مقدر میں کوئی کولیج کی ایک دب مط لڑکی مل جائے سال موسیقی 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 کیا کر دیا ہم نے کیا کر دیا موسیقی وہ لڑکی بہت موسیقی تھی سالا ایسا لگ جہا تھا شریر کے اندر کوئی جانوار گوش گیا ہو کوئی ہوش نہیں کوئی سمجھ نہیں بس ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اس لڑکی کا چیرہ یاداتا ہے تو ایسا لگتا ہے اپنے چہرہ کہاں چھپا دوں میں تو لوگ کیا کہاں چھوڑتی ہو مجھے چھارے تو ہم لوگا ریا بہت غلط کام کردی ایک ایک لڑکی کی زندگی بر بات کردی سنجے گوڑا نے تم لوگوں پر اتنا سب کچھ بتایا تم لوگوں کو لگا کہ وہ صرف نشے میں بڑھوڑا رہا ہے سنجے گوڑا کہاں ہے وہ مینگلور میں نہیں ہے اتنا ہم جانتے ہیں اس کے فون کی لوکیشن سے ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ وہ محسور میں محسور میں کہاں ہے وہ بچوں کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم سب سب اس کا کل رات کو فون آیا تھا میں نے اسے بولا تھا کہ پولیس کے سامنے پیش ہو جیا نہیں یار میں پولیس کے پاس نہیں جاؤں گا مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے گینگ ریپ کیا ہے تنہیں اتنا بڑا جرم کبھی کسی کو پتا چلا اور کبھی پبلک کے ہاتھ لگ گیا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تیرے یہ لی تیرے لی محفوظ جگہ ہے سنجے تیری بات مان لے اس کے بعد اس نے فون بندی رکھا ہے پتا نہیں کہاں ہے کیا کر رہا ہے زب سب میں نے بھی اس سے فون کر کر منانا چاہا تھا لیکن اس کا فون بند آ رہا ہے اور اگر ہمارا کچھ گلت کرنے کا ارادہ ہوتا یا ہم اسے بچانا چاہتے تو تو تم لوگ بتا رہے تھے کہ تمہارے دوست سنجے گوڑا کو بڑا لگ رہا تھا کیوں بڑا لگ رہا تھا سب اس نے جو کیا وہ اس بات کا اسے بہت بڑا لگ رہا تھا سب وہ بہت پشتا بھی رہا تھا کیا کیا تھا اس نے کیوں پشتا رہا تھا وہ کیونکہ اس نے ایک لڑکی کو اٹھا میں اٹھایا اور دو لوگوں کے ساتھ مل کر اس کا بلات کر کیا ہاں سب اے اے سنجے کیا ہے بہے کیا ہے تینچن میں کیوں ہے تو وہ پولیس ٹیشن سے پھون ہے بلا رہے ہیں میں جا نہیں رہا ہوں تجھے کیوں بولا رہے بہے جو جا کیوں نہیں رہے ہیں وہ جن جن کا پولیس رکارڈ ہے جن جن کا پولیس رکارڈ ہے جن سب کو بولا رہے ہیں ہاں پتا ہے یار وہ انسیٹیٹوٹ والا کان دوا رہا ہے بلا بہت گلت ہوا ہے وہ پیچاری لڑکی یار اپنا مو بھی نہیں کھول رہے ہیں اے سنجے تجھے اس کے بارے نے کچھ پتا ہے یار اس لیے نہیں تجھے رہا پولیس ٹیشن اے بولنا ہے یار سنجے تجھے معلوم ہے کیا یہ سرا ریپ کیا کس نے یار اپنے پہچان میں سے کوئی ہے کیا اس ریپ کیس میں تین لوگ تھے ان تین لوگ سے ایک میں میں تجھے دو دن پہلے سنجے گاورا نے تم لوگوں کو بتایا کہ وہ سنیتا کے بلاتکار میں شامل تھا لیکن تم لوگ سنکا چپ چپ بیٹھے ہو ساپ وہ ہمیں پتا نہیں تھا کی وہ سچ بول رہا ہے کی جھوٹ بول رہا ہے ساپ وہ اتنا پیا ہوا تھا ہمیں لگا ایسے کچھ بڑ بڑ آ رہا ہے اتنا بڑا کان کر کے کوئی بڑ بڑاتا ہے کیا اگر وہ پیے ہوئے تھا تم لوگ نے جانے کی کوشش کی کہ وہ سچ بول رہا ہے چھوٹ بولا ابھی بولا نا ساپ مارنا مر جو جانتے ہو سب سچ بول لو برنا توڑ کے رکھ دوں گا اس دن اس کے ساتھ دو لوگ اور کون تھے اے سنجے تیرے علاوہ اس ریب کیس میں اور دو جن کون تھے وکاس دو منی اور گووین دیکھڑے ساپ ہم سچ کر ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سنجے سچ بول رہا یا ہمیں گولی دیرا ساپ ابھی تم لوگ میلے کہاں پہ باہر دی بزرات تیتاں مجبوط پیا نا مطبخ ہوشی ہی نہیں دا مطبخ 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 یہ آکری ہے سالو میں سے بھی کڑکی چل رہے ہیں سالو چل گئے تھی نا کہ پورے شریر میں اگدہ مات سے لگ گئی تھی جو یہ شراب سے میٹنے باری نہیں اے باپ رے اے باپ رے یار دو دو دکھ رہا ہے مطبخ مطبخ اسے باپ رہے ہیں اسے باپ رہا ہیں اوپ رہا ہے آپ ترہی ہرہ بھائی کی لڑکیاں اس کے نام پہ ہرہ بھائی اُدھار نہیں دیں گے ایسا لوگ ان لوگ کے نا یہ لڑکی ملکی کے بات چھرنی نہیں ہے اب تو کلپ لڑکی ترا ہرہ دا کیا ہے بے کام کرتا وہ ایک راؤن مار جائے انسٹیٹوٹوٹ صلی کے دیکھتے ہیں کیا بتاپ مقدر میں کوئی کولیج کی ایک دب مست لڑکی مل جائے لڑکی مل جائے کیا مل جو نحنان ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اس لڑکی کا چہرہ یاد آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے اپنے چہرہ کہاں چھپا دوں میں تو لوگ کیا کہاں چھوڑتی ہوں مجھے چھوڑتی ہوں ہم لوگ ریا بہت غلط کام کردی ایک ایک لڑکی کی زندگی بر بات کردی سنجے گوڑا نے تم لوگوں کو اتنا سب کچھ بتایا تم لوگوں کو لگا کہ وہ صرف نشے میں بڑھوڑا رہا ہے سنجے گوڑا کہاں ہے وہ مینگلاور میں نہیں ہے اتنا ہم جانتے ہیں اس کے فون کی لوکیشن سے ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ وہ محسور میں محسور میں کہاں ہے وہ بچوں کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم صاحب صاحب اس کا کل رات کو فون آیا تھا میں نے اسے بولا تھا کی پولیس کے سامنے پیش ہو جائے نہیں یار میں پولیس کے باس نہیں جاؤں گا مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے گینگ ریپ کیا ہے تنہیں اتنا بڑا جرم کبھی کسی کو پتا چلا اور کبھی پبلک کے ہاتھ لگ گیا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تیرے یہ لیتریلی محفوظ جگہ ہے سنجے میری بات مان لے اس کے بعد اس نے فون بندی رکھا ہے پتا نہیں کہاں ہے کیا کر رہا ہے صاحب صاحب میں نے بھی اس سے فون کر کر منانا چاہا تھا لیکن اس کا فون بند آ رہا ہے اور اگر ہمارا کچھ گلت کرنے کا ارادہ ہوتا یا ہم اسے بچانا چاہتے تو آپ کے خبری راجو کے سامنے ہم موں کیوں کھولتے صاحب سر سنجے گوڑا کا فون سوچ ٹون ہو گیا لوکیشن باگل کوٹ دکھا رہا ہے اپنے دوستے بات کرو گے ہاں بول کیا سوچا تو نے کس بارے میں پولیس کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں تجھے کیا پولیس نے اٹھا لیا ہے کیا ہاں اس وقت ہم صاحب کے سامنی ہیں اور دیکھ یا سنجے صاحب نے کہا ہے کہ اگر تُو یہاں پر آکر اپنا جرم قبول کر لے گا تو بہت کم سزا ہوگی دیکھ یا سنجے اگر تُو بھاگنے کی کوشش کرے گا تو تیرے ساتھ ہم بھی پس جائیں گے ارے ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے سنجے گوڑا پی آئی شریپادہ ینگر بولا آؤ ہیلو بات دیا اس سنجے گوڑا کو جلدی ٹیک کرو وکاس دیبانی اور گووین دھے گڑے کو اٹھا لو سر وکاس دیبانی یہاں آیا تھا ہم نے اس سے پوچھتا ہے کہ اوٹو رکشنڈ رہے ہوگا سر جب وہ یہاں آیا تھا تو اپنے اوٹو رکشنڈ لے کر آیا تھا مطلب آروپی خود چل کر ہمارے سامنے آیا اور ہمارے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ آروپی دھر لو دونوں کو ہمارے آپ بکاس دیبانی گھر پہ ساپ تہلاں ساپ ساپ صاحب لکیش اس کا آto لے گر رہا ہوں صاحب صاحب میرے بائی کو لے لکر جا رہے ہیں بکاس صاحب صاحب سر، اوٹرائیور ورکاس دیمانی کا سٹیڈی میں ہے سنجے گوڑا کا فون ابھی بھی سوچٹا آف جارہا ہے لیکن ہم نے اسے ٹریکنگ بھی ڈال رکھا ہے پر سر، گووین کی گھر کا ایڈریس نہیں ہے ہمارے پاس اور ہی فورس لگا دو خبریوں سے کاؤو کہ سنجے گوڑا اور گووین ہیگڑے کی پوری کنڈی نکالیں اب اس کیس کو کلوز کرنے کا وقت قریب آگیا ہے پس تھوڑی کسر باقی ہے پیڑت سنیتا دیو ریڈی حیران رہ گئی تھی کہ اس کی چپی کے باوجود بھی کیسے پولس نے اس کے تینوں گنے گاروں کو پہچان لیا تھا اور ان میں سے ایک کو گرفتار بھی کر لیا تھا آٹو ڈرائیور وکاس دیو منی پولس کی حراست میں تھا بس سنجے گوڑا اور گووین ہیگڑے کے پخلے جانے کی دیر تھی لیکن کچھ ایسا ہوا اس کیس کے آروپی نے کچھ ایسا کر دیا جس سے یہ کیس اپنے سر کے بلوں لٹکیا کیس سے جڑے سب ہی چونک گئے اور اس کیس کو ایک عام کیس سے الگ بنا دیا سر چار نمبر لائن پر آپ کا فون ہے کوئی سنجے ہے کون سنجے ہے پتہ نہیں سر کرا گناہ کیا ہے کبول کرنا ہے ہلو ڈی آئی جی پرتاب شیٹی بول رہا ہوں سب میں میں سنجے گھوڑا بول رہا ہوں سب میں نے بہت گندہ جھرم کیا ہے لیکن سب میں نے جانبوچ کر نہی کیا سب میں میں بہت نرشے میں تھا تم انسٹیٹوٹ گینگریب میں شامل تھے ہاں سب لیکن لیکن میں نے جانبوچ کر نہی کیا تم پہلے سرینڈر کرو اپنا جروم قبول کرو پھر ہم دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں سر سنجے گھوڑا کا فون سویچ آن ہو گیا لوکیشن میں تاب نگر بستی جیتو بتا رہا تھا وہ وہیں رہتا ہے اور اسے اس کے گھر کا ایڈرز بھی پتا ہے گھٹ تم درہ اس وکاس دیبانی کو کریک کرو میں سنجے گھوڑا کو کھوڑا بنا کر کھسیٹ کے لاتا ہوں سنجے میں نے تمہارا کنفیشن سن تو لیا لیکن تمہیں پہلے سرینڈر کرنا ہوگا تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے نہیں سب نہیں سب مجھے جیل نہیں تم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی ہے اس لڑکی کی زندگی واپس تو نہیں کر سکتا لیکن ساپ مجھے اپنی زندگی بھی نہیں چھئے ساپ مجھے تو بس بس پولیس کے سامنے قبول کرنا تھا اس لئے سامنے آپ کو فون کیا پولیس سٹیشن نہیں جاؤ گا ساپ اس دنیا میں رہنے کے لائک نہیں مجھے نہیں جینے ساپ نہیں جینے ساپ سر انسٹیٹوٹ گینگ ریپ کا اکیو سنجے گاوڑا اس نے مجھے کال کیا جی سر ہم اسی کو اٹھانے جا رہے ہیں میں تاپ نگر بستی جلدی پہنچو آفیسر وہ سوسائٹ کی دھمکی دے رہا ہے اسے یہ موقع مات دینا یا سر نچپا فول سپیڈ یہاں پہ رہتا ہے سر سر یہ گرہ سنجے انجے تروازہ کھولو سر اگر یہ سنجے ہوش پہنے آتا ہے تو اس کا کنفیشن لے لیتے وکاس دیمانی کی کیا ریپورٹ ہے ٹوٹ نہیں رہا ہے سر ایک ہی بات پیڑا آبا ہے ان سب میں انبولو نہیں ہے نہیں نہیں ساپ ساپ میں نے کچھ نہیں کیا ساپ مجھے پسایا جا رہا ہے ساپ میں سچ کیا رہا ہے ساپ میں گھر پر ہی تھا ساپ میرے بھائی کو بھی پوچھو ساپ چندن کو اس کا اوٹھو رکشا کیسٹڈی میں لے لیا سر سر اب تو سونیتا کو ابنا موں کھولنا ہی پڑے گا اس کی خاموشے میں بہت بھاری پڑ سکتی ہے ہلو سر یہ تیسے آروپی گوویند ہگرے ٹریس ہوئے سر کہاں سر مالتینگر میں لیکن ایک پرابلم ہے سر کیسی پرابلم سر اس نے اپنے ایک دوست اسلام کو فون کیا اور اسلام نے ہمیں فون کر کے بتایا ہے کہ کسا گوویند ہگرے سوسائیڈ کرنے جا رہا ہے کیا نہیں رہے اسلام میں پولیس کے سامنے نہیں جاؤں گا تو ان کو بول دے کی میں انہیں زندہ نہیں ملوں گا ابے گوویند کیا پاگلو جسی بات کر رہا ہے تو دیکھ میں تیری مدد کر سکتا ہوں تو بس میری ایک ساہیتہ کر دے تو پولیس کو میرا سندشہ دے دے یا یا نہیں جی نا کوئی مالتی نگر پہنچا ہے نہیں کوویند دھگین کے گھر سر ہم لوگ راستے پر یہ اس کا دوست اسلام ہمارے ساتھ ہیں پانچ منٹ میں پہنچ رہے ہی سر ہم بھی پہنچ رہے ہیں ارون کو ایڈریس میسیج کرو یں گوویند دھگین کے دوستے پہنچ رہے ہیں کوویند دھگین کے دوستے پہنچ رہے ہیں سر سر گووین دارواجہ نہ کھل رہا ہے سنیتا یہ تینوں اس وقت ہماری حراست میں ہیں وہ پہلا ہے سنجے گوڑا اور دوسرا گووین دھگڑے ان دونوں نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم نے انہیں بچا لیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ انہیں اتنی آسان موت لیا ہم چاہتے ہیں انہیں درد ہو تکلیف ہو زندگی بھار اس چیز کا احساس ہو کہ انہوں نے جو کیا تھا کتنا غلط تھا کتنا پھیانک تھا لیکن انہیں سزا دلانے کے لیے اب آپ کو پولنا ہی ہوگا ہاں بیٹے دے دو اپنا اسٹریٹمنٹ بتا دو بیٹی سب کچھ بتا دو سنجے اور گووین نے اپنا گناہ قبول کر لیا لیکن یہ یہ وکاس دیب منی اس کا کہنا ہے کہ یہ اس رات وہاں نہیں تھا یہ اپنے گھر پر سو رہا تھا آپ لوگ مجھے یہاں پر ایسے نہیں رکھ سکتے ارے کچھ نہیں کیا میں نے میں اس رات وہاں پر تھا ہی نہیں اور سے دیکھو کیا یہ وہاں تھا یا نہیں نیتا ان تینوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اس رکشہ کو بھی کسٹڈی میں لے لیا ہے جس میں وہ آپ کو اٹھا کر لے گئے تھے بس اب ایک بار صرف ایک بار ان تینوں کو ایڈنٹیفائی کر لیجی اور اس رکشہ کو ایڈنٹیفائی کر لیجی پھر ہم چار شیٹ فائل کریں گے مقدمہ چلائیں گے اور یہ تینوں زندگی بھر جیل میں سڑیں گے لیکن اب بھی اگر آپ آگے نہیں آئیں انموں نے کھولا تو ہمیں مجبورن انہیں چھوڑنا پڑے گا پلیز اپنا پیان دے دو اپنے لیے کانون کے لیے سماج کے لیے پلیز اپنا سٹیٹمنٹ دے دو پلیز سونیتا بیٹے یہ ایک موقع ہے جب تم اپنے گنیگاروں کو سزا دلا سکتی ہو پپا وہ لوگ اپنی سزا کٹ کر اب مجھے ڈھوڑ کر باہر پلیں گے نہیں بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر تنہیں ابھی امت نہیں کی نا تو وہ آج ہی چھوڑ جائیں گے اس کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں چل سونیتا اٹھ جا دے دے اپنا سٹیٹمنٹ اب ان کی باری ہے درنے کی ان کی باری ہے کاپنے کی گینگ ریپ کے دو آر اوپی سنجے گاوڑا اور گوویند ہگڑے اپنی جان دینے چلے تھے لیکن پولیس نے انہیں بچا لیا تاکہ انہیں ان کے کیے کی سزا مل سکے سنجے گاوڑا اور گوویند ہگڑے دونوں کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنے کیے پر پشتاوا ہے دونوں نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ وکاس ان کا تیسرا ساتھی تھا اور آٹو وکاس چلا رہا تھا لیکن وکاس اپنا جرم قبول کرنے سے صاف انکار کر رہا تھا اب اس کیس کی دور وکٹم سنیتا کے ہاتھوں میں تھی یا تو وہ بیان دے کر اپنے آپ کے لیے نیائے پاسکتی تھی یا پھر وہ در کی کال کوٹری میں بیٹھ کر اپنے آپ کو درد کی عمر قید دے سکتی تھی اب ان کی باری ہے سنیتا کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ ریپ کرنے والا وہ تیسرا شخص وکاس دیپ منی ہی تھا لیکن سر وکاس تو اڑکے بیٹھا ہے کہ وہ شامل نہیں تھا لیکن یہ تو پک کس ہے اس کے آٹو رکشا کے استعمال ہوا ہے سب سنیتا نے اپنے بیان میں وکاس کے آٹو رکشا کے اندر کی ایک ایک ڈیٹیل دی ہے اونٹو کی پیچھے آر ایس نائر انٹرپریزز کا سٹکر بھی دیکھا تھا سنیتا آگے اپنے بیان میں لگتی ہے کہ آٹو رکشا کے ڈیش بورڈ پر ایک گھنے جی کی مورتی ہے اور اس مورتی کے سامنے میں نے پراتھما بھی کی تھی سر وکاس کے آٹو میں نا تو گھنے جی کی مورتی ہے اور نہ ہی کوئی آر ایس نائر انٹرپریزز کا سٹکر لگا ہے موسیقی موسیقی سنیتا آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اس رکشہ میں دو چیزیں نوٹس کی ایک ریس نائر انٹرپرائسز کا سٹیکر اور دوسری گنیش مورتی یہ دونوں چیزیں اس رکشہ میں تھی دیکھو سنیتا اصلے مجرم تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس صحیح انفرمیشن کو آنا بہت ضروری ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ شور ہو کیونکہ اس وقت آپ دھری ہوئی تھی سٹریس میں تھی ہو سکتا آپ کو کچھ یاد نہ رہا آپ نے وہاں کچھ اور دیکھا ہو اس وقت آپ کو کچھ اور یاد آ رہا ایسی کوئی بات تو نہیں ہے ان دونوں فوٹو کو دھیان سے دیکھو کیا یہ تھی نائی سہور یہ نہیں تھے مجھے بولڈر لگ رہا ہے ممہ مجھے یہ سب دیکھ کے وہ رات یاد آ رہی ہے اوکے اوکے ریلیکس ہم آپ کو اور سٹریس نہیں کریں گے پچھ نہیں پوچھیں گے آپ سے ریلیکس ارون ویدیا اب ہمیں اس کیس کو اپنے پولیس ٹیشن کا اپنے کریئر کا سب سے مضبوط اور وٹر ٹائٹ کیس بنانا ہے اس لئے ہم ایک بھی سراغ نہیں چوڑیں گے کسی بھی بیان یا سبوت میں شک کی کوئی گونجاش نہیں رہنی چاہیے ان تینوں اور اوپیوں کی 20 نومبر کی راز سے لے کے آج 29 نومبر تک مجھے ہر گھنٹے کی ریپورٹ چاہیے ان کی ایک بھی مومنٹ ایک بھی حرکت مسنی ہونی چاہیے کیونکہ اب اس کیس میں چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی بہت مینے رکھتی ہے Am I clear? Sir انگریزی میں کہاوت ہے So near yet so far اس گینگ ریپ کیس کے تینوں اور اوپی پولس کسٹڈی میں تھے ان میں سے دو نے سوسائٹ کا ہائی ڈراما بھی کر لیا تھا اور اپنا جرم اپنی مرضی سے قبول کر لیا تھا لیکن ایک اوپی بڑی چالاکی سے کھیل رہا تھا وہ اپنے بیان پر آڑ کر بیٹھا تھا کہ وہ اس جرم میں شامل نہیں تھا اور بڑی چالاکی سے اس نے اپنے آٹو رکشہ کی ڈیٹیلنگ بھی بدل دی تھی لیکن پولس ایسا کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جس سے وکاس یا دوسرے دو آر اوپی سنجے اور گوویند کسی قانونی لوپ ہول کی وجہ سے آزاد دنیا میں لوٹ جائیں پولس نے گانٹ باندھ لی تھی کہ یہ کیس وارٹر ٹائٹ ہوگا اور ایسا ہی ہوا صاحب اس دن بھی میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا اس رات کو میرا بھائی یہاں گھر پر ہی تھا شام آٹ بجے ہم دونوں نے ساتھ میں کھانا کھایا اور پھر اس کے بات وہ گھر سے باہر کھیا ہی نہیں اگر تمہیں ایسا لگ رہا تم اپنے ریپیسٹ بھائی کو بچا کر بہت مہان کام کر رہے ہو تو اتنا یاد رکھنا ان تینوں کو تو سزا ہو کر ہی رہے گی اور تم پر پولس کو گمراہ کرنے کے اور سبوت مٹھانے کے چارجز لگا جائیں یاد رکھنا بھی سالو سب یہ چندن دیو منی شادی شودہ ہے اسے پچ سال کا ایک بچہ بھی ہے اور اس کی بیوی اور بچہ اس کے بیوی کے مائکے میں مائکہ کارٹس نکل با راجو چندن کی بیوی سے پتا کرتے اس کے دیوار کی سچا ہی کیا ہے وہ کیا سر جو جو اوٹو سرزیس کے لیے آتا ہے اس میں سکر لگا جاتے اپنا سب ہی اوٹو پر ہاں سر ہر بچ بکاتے نہیں ہیں کبھی ابھی اوٹو والے لے لیتے ہیں بعد میں لگا جاتے ہیں یہاں نہیں لگا جاتے ہیں اس میں کوئی فکس نہیں ہے سر اچھا بتا سکتے ہو بیس اور انتیس نومبر کے بیچ یہ اوٹو یہاں سرویسنگ کے لیے آیا تھا اچھا دیکھ کر باتانا موشکل ہے سر مجھے ریکارڈ چک کرنا پڑے گا چک کر کے پتاو مچھا ہاں سب پکا سنجے نے مجھے پتایا تھا کہ وہ لوگ کسی بار میں بیٹھے تھے انہوں نے خوب پیتی سب اور وہاں سے وہ انسٹیٹیوٹ روڑ بھی گئے تھے اس راست سنجے گاڑا نے تم لوگوں سے جو بھی کہا وہ سب اس میں لکھو ایک ایک شبت اور اس کے بعد سائن کرو کون زی بار میں بیٹھے تھے اس رات مرگلی انہ کے چندن انہ کچھ بھی ہو جائے آپ خوٹنے مت ٹیک نہ دیکھو میں تو کچھ نہیں بولوں کا لیکن وہ لوگ تیری بھاوی تک پہنچ گئے تو انہ کچھ بھی کرو لیکن مجھے یہاں سے نکالو میرے کچھ اتنا کرنا تھا کیا وکاس ایسا مد بولو انہ ایسا مد بولو سنجے اور گووین درپوک نکلے یہ ہو گئی گلتی لیکن ایک گلتی کے لئے زندگی پر اندر سڑنا پڑے گا کیا ہاں میڈم پچھلے ایک ہفتے میں میں نے ایسے مورتی ایک ہی بیچی تھی آپ کو کیسے یاد ہے کہ ایک ہی مورتی بھی کی یہ دیکھیں میڈم یہ اس لئے مجھے یاد ہے پچھلے آپ کو میں نے ایسے ایک ہی پیس بیچی تھی پھر تو آپ کو کسٹمر بھی یاد ہوں گے اس نے خریدی تھی کوئی عورت تھی چندن دیمان کی پتنی وکاس کی بھاوی یہ عورت وکاس کی سب سے قریبی ہے اٹھا لاؤ اسے ہاں سب راجو خبری وکاس کی بھاوی کے مائکے کا نمبر نکلوا رہا ہے مل جائے گا سب سب میں ان تینوں کو اچھے سے پہچانتا ہوں میں نے پڑھا بھی ان تینوں نے کیا کیا تمہیں گواہی دینی ہوگی 20 نمبر کی رات کو یہ تینوں آپ پر بیٹھ کے دارو پی رہتے ہیں پککا دوں گا سب ان تینوں نے کامیتنا گندہ کیا ہے اور ایک باتے سب کیا یہ وکاس ہے نا اوٹو ڈرائیور یہاں پہ ایک دم ریگلر ہے ہفتے میں دو تین بار پککا بیٹھتا ہے پچھلے بار جب اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اسے اُدھاری بھی ارے انہ آج ٹھوڑا روگڑا کام ہے اے بال میں لیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لائے در لیکن اگلی بار پککا دے نا آہ پککا انہ پککا پککا دے گا تینکیو انہ اس کے بعد وہ واپس آئے نہیں یہ اس دن کا بل ہے میرے پاس جیسے پکشی ایک ایک تن کا ایک ایک پتہ اکٹھا کرتے ہوئے اپنا گھوصلہ بناتے ہیں ویسے ہی پولیس بھی چھوٹے سے چھوٹے سراغ اور ثبوت کو اکٹھا کرتے ہوئے اپنے کیس کا ایسا گھوصلہ تیار کر رہی تھی جو کلے جتنا مضبوط جب یہ کیس شروع ہوا تھا پولیس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا پیڑیت کی شکایت تک نہیں تھی اور اب یہ کیس کوٹ میں پیش ہونے لائک تیار ہوتا جا رہا تھا ایک مضبوط وارٹر ٹائٹ کیس ہاروین ویدیا لوکیش کنگریچلیشنز ہم نے اس کیس کے تابوت کی ہر کیل ایک تم سہی ٹھوک دی بس صرف تفرانہ باقی در لگ رہا در نہ بھی چاہیے کیونکہ تمہاری زندگی اب خطرے میں ہے کیا کیا بول رہے ہیں وہی جو تمہاری پتنی بھاگیرت نے ہمیں بولا وہ وہ میرے پتنی نے مجھے بھیجا تھا دیوی ماں کی مورتی خریدنے کے لئے کیوں بھیجا تھا معلوم ہے نہیں معلوم ساپ اس نے مجھ سے کہا کی مورتی لے کے آؤ وکاس کے آٹو میں سے گنپتی جی کی مورتی نکالے اور کہاں اتنی بڑی ہونی چاہیے سمجھے نا کئیسی مورتی ہاں جی ہاں سمجھ گئی کتنی بار ایک ہی بات بولیں گے یہ وکاس کے آٹو کی گنپتی جیتنی بڑی نا لیکن آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو دیوی کی مورتی کیوں جائیے تو بس لے کر آم سوال نہ کرتنے اس دکاندار نے بھی تمہاری پتنی کو پہچان لیا ہاں میڈم یہ ہی عورتی ساتنیک بچہ بھی تھا چار چھے سال کا لڑکا اب اگر اس سب میں تمہاری پتنی بھی شامل ہوئی تو تم پتی پتنی دونوں جیل میں سڑو گے اور تمہارے کیے کی سزا بھکتے گا تمہارا ماسوم بچہ بولو سچ کیا ہے تم اکیلے تھے یا تمہاری پتنی بھی سمیں شامل تھی سر میری پتنی بھاگیر تھی بے گناہے سر اسے اسے کچھ معلوم نہیں تھا پر ہمیں سب معلوم ہوں ہمیں معلوم ہوں کہ کون گونے گار ہے کون نہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے جرم میں کیسے شامل ہو کیسے تم نے اپنے بھائی کے جرم پر پردہ ڈالا ہم جانتے ہیں وکاس نے تمہیں سب کچھ بتایا تھا بتایا تھا یا نہیں ہاں بتایا تھا کب کب اس رات جس رات وہ کان کر کے آئے تھا جی نہیں آپ لوگوں نے ہر آٹو والے کو یہاں تھانے بولایا تھا تب وکاس در کے مارے تھر تھر گھاپ رہا تھا اس نے سیدھے اس کے دوست سنجے کو فون لگایا ابے سنجے لڑکی نے موہ نہیں کھلا تو کیا ہوا پولیس نے شہر کے سارے آٹو والوں کو بولویا ہے تو سمجھ رہا ہے کچھ یار وکاس ہمیں گے سے معلوم کہ اس لڑکی نے ہم لوگ کے بارے میں بطایا ہے یا نہیں اور اگر بطایا ہوگا نا تو ہم تینوں کے بارے میں بطایا ہوگا اور تیری تیری آٹو کا پورے ہولیا بھی بطایا ہوگا مر گئے یار مر گئے اب کیا کریں بہت بڑی گلتی ہوگی یار پستا ہو رہے پستا بھیکی چھوڑ اب کیا کرنا یہ بتا میں اپنے پرچورا مننا سے بات کرتا ہوں تم تینوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم بچ کے نکل جاؤ گی اننا ہم نے اس لڑکی کو دھمکی دی تھی اگر اس نے اپنا موں کو لیا ہم اسے مار ڈالیں گے لیکن اس نے بول دیا اننا اننا کچھ ارو نا اننا بچا لو نا آئندہ سے ایسی گلتی کبھی نہیں ہوگی اور پہلے بھی کبھی ایسا ہوا نہیں ہے اننا اگر پولیس نے وکاس کی اس آٹو کی تلاش ہی لے لی تو تم تینوں اندر گئے سمجھو تو اننا اب کیا کر سکتے ہیں اننا اپنا یہ آسو بچا کے رکھ آگے کام آئے گا اس کو بھون کرو چل کیا کر دیا سالو تم نے اے ہم لوگ ایسے لوگ یہ کیا ہاں تم تینوں نے کیسے کر دیا وکاس دکھرے چندر چندر مارنے کے لیے بہت ٹائم مل جائے گا پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کو بچانا ہے یا نہیں ارے ساسا تو مطلب بھاسی بھاسی بھی ہو ستی ہے نا وہ نہیں پتا لیکن یہ لوگ لمبا جائیں گے آکھ رہے اب پرشورام آکھ رہے پہلے تو آٹو کو اچھے سے ساف کرنا ہوگا دو ڈالو اندرباہ سے اور پہلے یہ ایک سٹیکر اور یہ ایک مورتی دونوں بدل لالے سمجھے لڑکی نے دونوں ضرور دے کے ہوں گے اور پولیس کو جا کے بتا دیا ہوگا پورا نکشہ بدل لالوں لگنا ہی نہیں چاہے گی وہ گاڑی سر بھی سن مکر اصب کرنا پیسے لگیں گے اور یہ سٹیکر اور مورتی کے بھی میں پرنٹر کو جانتا ہوں اس کا آٹو سپیر پاٹ کا دھکان ہے اور ان کے پاس گراز ٹکر بنانے کا کام بھی ہاتا ہے تو اس ٹکر لیا اس سے اور اس کے لیے جتنا بھی پیسہ لگے گا لگا دو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں اپنی بہن سے تھوڑے کچھ پیسے ادھار لے سکتا ہوں ڈائی ازار کس لیے اکا وہ نوکری کے لیے نا انہوں نے سپیل ٹیم میں عرضی دی ہے تو وہاں کا صاحب بولا کہ ڈائی ازار دے گا تو نوکری مل جائے گی گووین دو ڈائی سو ہوتے تو مہیں دے دیتی ڈائی ازار تو بہت ہے آقا کچھ کرو نا بہت ضروری ہے آج ہی چاہیے گووین نے اپنی آکھا سے ڈائی ازار نکلوا لیے سر پھر میں مورتی لینے جا رہا تھا تب سنجے کے بڑے بھائی پرشور آم نے مجھے روک لیا کاما جا رہے وہ مورتی لینے تم دونوں نہیں جاؤ گی آپ دونوں چاہو گے کیسے بچوالی بات کرتا ہے چندن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا ایک بھی سراغ ملنا نہیں چاہیے پولیس کو ہم کسی اور کو بھیجتے ہیں بھاگیرتی بھاوی کو بھیجیں ہاں یہ ہو سکتا ہورت جائے گی تو کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہوگا سارا معاملہ دیرے دب جائے گا میرے پتنی بھاگیرتی ماسوم ہے سر اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا اس نے بس وہ مورتی میرے کہنے پر کھری دی تم سب کے سب دوشی ہو سب کے سب تم لوگوں نے گینگریپ جیسا سنگین اپراد کرنے والے تین لوگوں کو نہ صرف پچانے کی کوشش کی بلکہ ان کے جنم پا پردہ ڈالا پولیس کو گمراہ کیا اور سبوت مٹانے کی کوشش کی بارشورام گارا گووین کی بہن ہے ما مجھے سب کے سٹیٹمنٹ چاہیے سارے کے سارے ڈیٹیلز چاہیے سر کہا تھا میرے جندن مجھرم کو بچانا بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہے تم تو گئے ایسے سنگین جرم کے شاریرک گھاؤ بھلے بھر جائیں پر مانسی گھاؤ لمبے عرصے تک تکلیف دیتے ہیں یہ بہت ہی دربھاگے کی بات ہے کہ ہمارے دیش میں عورتوں کے یون اتویلن کے ماملے دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری اور سماج میں عورتوں کے پرتی عزت گھڑتی جا رہی ہے عورتوں کی گریمہ کو چھیڑنے والوں کو ان پر ایسے بھینکر جرم کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی ضرورت ہے وقت آ گیا ہے جب کوٹ نہ صرف مجرم کے حق کا دھیان رکھے بلکہ پیڑیت کے حق کا بھی دھیان رکھے سنجے گوڑا گوویند ہگڑے اور وکاس دیو منی کو آئی پی سی کی دھارہ 366 کیڈنیپنگ کرنے کے لیے دھارہ 376 ڈی ساموہک بلاتکار کرنے کے لیے دھارہ 506 آپرادک دھمکی دینے کے لیے اور دھارہ 34 یہ سارے جرم ایک ہی مقصد سے کرنے کے لیے دوشی پایا گیا تینوں آروپیوں کو آجیون سرچرم کاراواز کی سزا سنائی گئی ہر ایک آروپی کو ایک لاکھ روپے جرمانہ بھرنے کی سزا بھی سنائی گئی کوٹ نے جرمانے کی رقم پیڑت کو معافضے کے طور پر دیے جانے کا آدیش دیا سنجے گوڑا کے بھائی پرشورام گوڑا اور وکاس دیو منی کے بھائی چندن دیو منی کو آئی پی سی کی دھارہ 201 کے تحت ثبوت مٹانے کے جرم میں دوشی پایا گیا ان دونوں آروپیوں کو تین سال کی سزا اور ساتھ ہی میں ہر ایک کو پانچ ہزار کا جرمانہ بھرنے کی سزا سنائی گئی سر ایسا نہیں ہے کہ میں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن ان کی دھمکے نے مانو مجھے پیاریلائز کر دیا ہو ہم سمجھتے ہیں سنیتا ہم آپ کو دوشی نہیں ٹھہر آ رہے ہیں اسی چیچ نہیں ایسی تھی آپ کی جگہ کسی بھی بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو شاید وہ بھی ایسا ہی کرتی وہ آسا تھا ہی اتنا بھیانک سور میں جانتی ہوں میری خاموشی کے قارن آپ کو کیا کیا کرنا پڑا لیکن میں اس ڈر کے چنگل سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی اس رات وہ مجھے مار ڈالنے والے تھے یا شاید مار بھی دیتے خدا نہ خاصتہ انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوتے تب بھی ہم انہیں ڈھونڈ نکالتے تب انہیں عمر قید نہیں فانسی کے سزا ہوتی ہے سنیتا جرم چاہے سوچ سمجھ کے کیا جائے یا ایک پل کے جوش میں پکڑے سب ہی جاتے ہیں بہت ضروری صرف اتنا ہے کہ وکٹم اس جرم کے ڈر میں اس جرم کی یاد میں پکڑا اور چکڑا نہ رہے خیر جو ہوا اسے ایک برا سپنا سمجھ کے بھول جاؤ اب آنے والے وقت کے بارے میں سوچو سنیتا دیو ریڈی کے لیے انسٹیٹوشن نے دوبارہ ایگزامز آرگنائز کیے اسے اچھے مارکس ملے اور اب وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکی ہے اور اس کیس کے سارے مجرم اس وقت جیل میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں اس کیس نے بہت ہی مضبوطی سے یہ ثابت کیا کہ کرائم نیور پیس اس کیس میں پولس کے ہاتھ میں کیا تھا کچھ نہیں اس کیس میں مجرموں نے ثبوتوں کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا پر آخر کار جرم کو قانون کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اس کیس میں پولس ٹیم کی شدت اور درند نشچے سرانیے ہیں ساتھی کوٹ کا فیصلہ بھی سرانیے ہیں جہاں مجرموں نے اپنی سزا کو کم کروانے کے لیے الگ الگ پینتروں کا استعمال کیا جیسے آرثک ذمہ داریاں بوڑے ماباپ کی دیکھ بھال وغیرہ وغیرہ لیکن کوٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی اور ایک سٹیق فیصلہ سنا کر عورتوں کی سرکشہ اور گرمہ کی حفاظت کے پخش میں ایک ٹھوس قدم اٹھایا اس کیس میں ایک اور وشے اٹھا تھا جب مجرموں نے پشتہ تاب ہونے کا دعویٰ کیا اور بلاتکار جیسے امانویے جرم کو شراب کے نشے کے ذمہ ڈال دیا ہم نے پہلے بھی یہ بات رکھی ہے اور دوبارہ رکھ رہے ہیں کہ نشہ انسان کے ریفلیکسز بدل سکتا ہے اس کے مول چریتر کو نہیں بلاتکار کے لیے نشے کو ذمہ دا ٹھہرانا وہی والی بات ہو جاتی ہے جہاں ایٹم بوم کے لیے ویجیان کو ذمہ دا ٹھہرائے جائے اسی وچار کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں اب کرائیم پیٹرول سترک میں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شکروار کو یاد رکھیں کل یعنی کے چھے ڈیسمبر کو کرائیم پیٹرول سترک کا اپیسوڈ ٹیلیکاس نہیں ہوگا تب تک سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول سترک سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہ